اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ ہے جی وہ والی بریانی جو میری فرنڈ گزالا نے اس دن بنا کے دی تھی جس دن میں ان کا سوٹ ریلیور کرنے گئی تھی تو بڑی مزے دی سی میں تھوڑی سی میں نے ٹیسٹ کی پر میں نے کھانی نہیں ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے چاول چاول چھوڑے ہوئے ہیں تو بچے کھائیں گے بچوں کے لیے ٹھیک ہے اور میرے لیے انہوں نے ایک اور چیز بنای ہوئی تھی کریلے گوشت کھاؤ تاڑی شوگر سیٹ ہو جائے گی تو یہ میں کل کھاؤں گی کیونکہ آج تو ہم مطلب کہ ہماری فیملی اور باجی کی فیملی ہم سارے جا رہے ہیں نینڈوز میں کہا چلو اتنوں سارے ہیں نینڈوز کھڑا کیونکہ لائبانے جانا تھا پھر وہ نہیں گئی تو اس نے کہا کہ ماما سارے کٹھے چلتے ہیں کہیں پہ کھانا کھانے کے لیے تو میں کہا چلو خالہ نہیں بلالو یہ چلیے پھر میں نے چلانی ہے گاڑی عسیم کہ آپ چلائیں گے میں چلالوں تو ٹھیک ہے چلو خورو باجی کو اپنی کو اس کو کو ہم نکلنے لگے ہیں آپ لوگ بھی آجو خالہ وغیرہ کو نکلیں چلو میں چلاتی ہوں گاڑی عسیم وہ آرہی ہیں خالہ وغیرہ اوکی اوکی چلو آجو چلو خالہ یہ ہے یہ ہے تو کیا اوڈر کرتے ہیں پپا پپا ٹھہر جو پپا وہ ہے ادھر ہیں ہمیں آ جائیں گے آ جائیں گے یہاں پہ جی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں باجی کا ویٹ کر رہے ہیں دیکھیں باجی کا بائیں گی باجی کا بائیں گی باجی کا ویٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ادھر ہو رہا ہے خالہ کا ویٹ چکل رہا آگے اور یہ والا جو نینڈوز ہے جی یہ حلال ہیں اور کافی یہ رش ہوتا ہے کافی بیزی ہوتا ہے یہاں پہ اور آج تو خیر ہمیں جلدی ٹیبل مل گیا وہاں ٹیبل نہیں ملتا ہوتا تو یہاں پہ جی پہلے بچوں نے سٹارٹر جو تھا وہ اوڈر کیا اور بڑا مزہ آ رہا تھا سارے کزنز آپ کا سوچے لگ گیا سن بچیاں تھا انہاں کھاپرو لاسے کے تھے سانوں کسے وڈے دی کوئی سمجھے جی سی آتی بھی کہ گلہ کی کندیاں پیان ہے نا اور یہ دیکھیں جی یہ ہم نے منگوائے تھے چکن تھا اور یہ تھا میڈیم والا اور لیمن اینڈ والا تو یہاں دیکھو یہ تھی چھلی یہ کھانی ہے وسیم صاحب نے اور وسیم کا بہت لیمیٹیڈ ہوتا ہے کھانے پینے کا چکن بھی ان کا اتنا دل نہیں کرتا کھانے کے لیے بہت کم تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں یا اس میں سے گارلک پریڈ وہ لے لیتے ہیں اور جو ہوتا ہے بروکلی والا سیلیڈ وہ ان کو اچھا لگتا ہے اور ساتھ میں کبھی سپائسی رائس وہ لے لیں تو فرائس تو وہ ویسے نہیں کھا سکتے کہ آلو جو ہے نا ان کو منع ہے کھانے کے لیے تو بس جی یہاں سے اب پروگرام بن رہا تھا ان کا کہ کہیں سے ہم نے ڈیزرٹ بھی کھانے جانا ہے تو باجی نے کہا کہ ڈیزرٹ کے لیے وہ لے کے چلیں گی ہمیں کہاں پہ دیکھیں پھر کہاں پہ گئے تھے ہم ڈیزرٹ کھانے دیتے ہیں جی سواریاں اپنی اپنی گھڑیچ ساریاں جا چکی آنے تو بس اب ہم بھی نکلتے ہیں تو پھر آپ کو ملتے ہیں ڈیزرٹ شوپ آنم ادھر جاؤ ادھر چلو چلو جاؤ اوڈر دو جو چاہیے ادھر سب جی اوڈر کر رہے ہیں باجی زینب اور سب تو یہاں پہ جی باجی نے سب کے لیے ڈیزرٹ جو تھا بچوں سے پوچھا کس نے جونسا کھانا ہے اس کی فرمایش کا اوڈر کیا گیا تو یہ والی جو ڈیزرٹ شوپ ہے آئی تنگ کیس پیدا نہ ہاں اور یہاں پہ بڑے شوک سے آتے ہیں ایک بچے قدیہ نوکیس پا کہندہ نے قدیہ نوکیس پا کہندہ نے بس اپنے سارے ہیں نام رکھئے ہیں تو چھوٹی بہنوں میں سے جب بھی کوئی آتا ہے ان کو ہم لازمی یہاں پہ لے کے آتے ہیں جو ان کا سٹروبری والا جو وافل ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے میں بھی کھا لیتی ہوتی تھی پہلے لیکن اب نہیں میں کھاتی اب تو خیر میرا اپنا ہی طرح نکلے آنے میں دیکھ کے انہوں ڈار جاندے انہوں دیکھ کے میری شگر آئی ہو جاندے کھانا تو باد ہی گالے دیکھ کے جڑا ہے دیکھ کے جڑا ہے بس بندیتا کام ہو جاندے جوتے ٹانگے گھوٹے مساج جا آپ کو آج کل یہی ولوگ نظر آئے گا باجی بھی نہیں میں نے پوری دکھانی ہے اے دیکھو آج میرے باجی ایک لوگ ہوتے ہیں انہیں نیرے میں بھی چمک رہی ہیں ماشاءاللہ سے کیکا کسر لائٹ چاہیے دیترو لے لو چلو بچوں بیٹھو گٹی دے اچھے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سٹارز آرہے ہیں سٹارز نظر آرہے چلو آجو بھائی اندر چلیے چلو بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ہوئے ہوئے ہیں آج تو فوق ہے باہی آج جاؤ اس کو گری ماں کو لے کے آو گری ماں کو لے اللہ بچہ بھی پھاس گئے دروازے چاہ بھی دروازے میں پھاس گئے لائٹس گھر کی کریں بند تو عجیبداللہ کو سکول چھوڑنے جا رہی ہیں اس کے بعد آؤں گی انم کی جی پی کی اپوائنمنٹ ہے اس کو لے کے میں نے جی پی پہ جانا کیونکہ جب پاکستان سے آرہے تھے وہاں پہ بھی اس کیا جو تھا نوز بلیڈ ہونا شروع ہو گیا تھا اور پلین میں بھی ہوا پھر گھر آکے بھی مطلب کے گلے میں سے بھی بلڈ آتا رہے اور اب ناک میں سے جو ہیں تھوڑے اس کے جیسے بلڈ نکلنا شروع ہو گئے ہیں یہ ایسے سیم سیم کو ہوا تھا جب ان کی اللہ رحم کرد دو سیم نے یہ کیڈنیس فیل ہوئی ہیں وہ دو سیم نے انجی سٹارٹ ہویا سی تو وہ ہمارے لئے تھوڑا ٹینشن ہمارے لئے تھوڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے تو میں نے کہا میں انم کو چیک کروا لوں بجائے ادھے کے سی کے ہی جائیے کہ نہیں بتانی گلہ آخرہ آپسی تے اوڈی وجہ نا لین جو اندہ پہ ہے تو میں نے کہا میں نہ جا کے تو اس کو چیک کروا ہوں تو بس پھر انم کو لے کے جاؤں گی جی پی پہ تو عبداللہ کو جی میں سکول چھوڑا ہی ہوں ہم نے انم کو لے کے جا رہی ہوں جی پی پہ تے دیکھو تھے کنا ٹائم لگتا ہے اس کو میں نے ریڈی کروایا ہے ساں سکول کے لئے جلدی فاری ہوگے تو پھر اس کو سکول چھوڑا ہوں آجو آج میرا بیٹر کون ہے نہیں یہی ہے دری جانا ہے وہ فوم کے ساتھ بھی دری آتی ہے ویسے بھی دری آتی ہے میں اور انم جی اب یہاں سے کریں گے بریک فاسٹ کیونکہ میں نے بریک فاسٹ نے کیا ہوا میڈیسن میری ساتھ ہے تو یہاں سے کوئی چیز ٹوسٹی بغیرہ لیتے ہیں سات میں کوئی چائے بغیرہ مجھے تو میں تو پھر کوفی لے لوں ہے نا کہ میں بی ٹنڈی درنک پی لوں کوئی مجھے چاہے دکھاؤ ہوڑ ڈرنکس میں چیک کرو ہوڑ ڈرنکس میں کیا ہے نہیں ان کی آپ کیا پیچینو کرو ورن کیا پیچینو کر دو چلو ریگلر ٹھیک ہے جوٹ نائے پیچینو جوٹ نائے پیچینو آپ کے جوٹ نائے پیچینو آپ کے جوٹ نائے چوکلیٹ یہ لیں جی یہ ہمارا اوڈر ریڈی دیکھو یہ رکھو اس کو تو بس جی اب ہم آئے ہیں واپس ایک ہنٹے کا بیٹ تھا یہاں پہ تو اب پھر میں اس کو گھر لے کے جاؤں گی پھر لائبا کو بھی میں نے چھوڑنا ہے سٹیشن پہ بیزی چلتا ہے یہاں پہ کیونکہ میں ہر عورت اسی طرح ہر ماں کی باپ کی ڈیوٹیز اسی طرح لگی ہوئی ہیں دن کیسے ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تو بس جی ڈوکٹر نے انم کو چیک کر لیا تھا اس نے ایک ٹیوب سی دی ہے جو کہ ناک پہ لگانی ہے اس نے کہا کہ اگر پھر بھی اس کو فرق نہیں پڑے گا تو پھر آپ نے اس کو ایمرجنسی میں لے جانا ہے کیونکہ جب وہ سوئی اٹھتی ہے کہ ای دفعہ اس کے جو ناک میں سے نوز بلیڈ ہوا ہوتا ہے اس کا اور اسی کی وجہ سب سے زیادہ ٹینشن تھی تو بس اب ادھر سے جائیں گے اس کی میڈیسن لیں گے جا کے ایزڈا سے اور پھر یہاں پہ ہم نے راستے میں سے زینب کو بھی پک کر لیا اس کا بھی چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا اور ادھر میں انم اور زینب آئے ہوئے ہیں ایزڈا پہ میں گا چلا تھوڑی سی شوپنگ کر لیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ انم کی پڑی ہوئی ہے میڈیسن یہ بچوں نے کی اپنی شوپنگ تو بس لائبہ کو بھی آج چھوڑنے جانا تھا میں نے لیکن وہ مجھے پتا چلا جی آج بھی ٹرین کی جو ہے وہ سٹرائک ہے تو اب میں انشاءاللہ لائبہ کو کل چھوڑوں گی اور کچھ شوپنگ آنے والی تھی وہ لے کے تو پھر بس آج تک صبح آدھی کوئی بار ہمیں ابھی تھوڑی اے میں عبداللہ کا ٹائم ہو جائے گا پھر اس کو لے کے تو پھر انشاءاللہ گھر چلو بھائی سمان سو نکالو گاڑی میں سے آج عبداللہ ابھی گریمہ کو نکال لیں بھائی گریمہ بھائی بھائی چلو آج عبداللہ چلو چلو اندر شاباش نکالو بھائی اس کی ٹرولی میں نے کل دی نہیں دیکھ لیا دی ٹرولی میری گڑی 1.50 کا تھا یہ اور یہ والا جو ولوگ ہے یہ دو تین دن کا کٹھا ولوگ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں صبح صبح دود کی بوٹلیں آگئیں جو کہ میں نے اٹھا کے پھر اندر رکھی یہ جی ہم نے فارم سے دودھ منگوانا شروع کیا ہوا ہے خالص دودھ بڑا ہی زبردست اور اس کی دودھ پتی کوئی مزے کی بنتی ہے میں کہتی ہوں زبردست السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب نہیں دہا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دیکھو ذرا جی بچوں کو سکول چھوڑنا ہے وہ دکھاؤ در سے ذرا پورا یہاں تک رش لگا ہوا ہے یہاں تک تو میں اب یہ ایک اور راستہ ہے تین راستے ہیں میرے پاس انہم کو سکول پہنچانے کے لیے تو جب ادھر ٹریفک ہوتی ہے نا تو پھر میں سیکنڈ والے وے سے جاتی ہوں جب سیکنڈ وے پہ بھی ٹریفک ہو پہ میں تھرڈ والا وے پکڑتا ہوں ایسے تو بڑے راستے ہیں اس کو اس چیچ پہ کتنوں گوہی نڑی ہے یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے بڑے پڑے ہیں ٹریز کے ساتھ جنہیں سائکلتے جانے ہیں کڑے مینٹی نے ہے اسی بیاسے گڑی ہے چھ بہن ہے ٹریز کے ساتھ میں ہے تو پھر بھی اسی ہاں پہدے ہیں ٹریفک ہے ٹریفک ہے ٹریفک ہے ٹریفک ہے ٹرک ہے ٹریز کے ساتھ میں ہے سامر آ رہے ہیں نا اب تو سارا گرین ہو جائے گا سارا پارک دیکھتا ہاں پارک اتنے گرین ہوتے ہیں ٹریز ہو رہا کیا ہاں ایچ کیا کھانے ہیں عبداللہ آج کیا بناوں کھانا تو ایسے کافی پڑا ہے پڑا ہوا پڑا ہے بھی ہیں پٹیٹو وفل اور انڈ پٹیٹو وفل اور انڈے آپ نے یہ آگے کھانا ہے نہیں پٹیٹو وفل اور سوسیچز کیا اس بریکفست پیج وہ تو بریکفاست کے لیے نا وہ تو میں ویکنڈ پہ بنا دوں گی دال چاول بنا دوں تھوڑے سے ہے نا چی دال چاول رہتے ہیں کھانے والے دلی نہیں کرتا میرا کچھ کہ میں یہ بناوں وہ کہا مجھے ہر لگتا ہے ہر چیز میں ہی کھانے سے اے کھانا لنا کچھ ہو جے بندہ ہار ٹائم ڈردہ روے پریشان روے اے کھانا لنا ہاں ہی ہو جے اے کھانا لنا انج ہو جائے وہ کھانا پینا ہی آپ کا جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے پھر پاپا کہہ رہے تھے کل کا دن نا کوئی ٹرانزیکشن نہیں کوئی شوپنگ نہیں جیسے کوئی کچھ تو کام پر نہیں جائیں گے وہ غازہ کی سپورٹ کے لیے تو آج اگر کچھ چاہیے نا گھر کے لیے تو آج ہی آئے گا شوپنگ غیرا پھل نہیں میں نے نہیں کرنا پھر تو ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہم یہ تو کر سکتے ہم کل کیوں نہیں کل بس نہیں ٹرائے کر رہے نا غازہ کی سپورٹ کے لیے پھلستین کے لیے پتہ نہیں میں گاڑی چلاتے چلاتے میرا پاؤں جو ہے نا وہ ایک دم ریلیکس ہو جاتا اور میری سپیڈ کام ہو جاتی ہے پتہ نہیں ہی کہ ایسے لگتا ہے جیسے میرے سے زور سے پریس نہیں کر سکتی ہمت ہی نہیں ہے جنج پتہ نہیں کیوں چلاتے چک کرانے پہنے میں نہیں ہوں ٹانگ کی سٹریندھ لگتا کم ہے اس والی کی رائٹ والی کی مجھے پھر فیل ہوتا ہے کہ اس میں جو روڈ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی اس ٹانگ میں ڈیزل ڈی لما ہوئے ایسا لات دا میں لگتا ہے ڈیزل کٹے وہ دیکھو دوکی اب دللا کی طرح بڑا یہ دیکھو واہ دیکھنا چلیں جی دللا اور گرمہ چلے گے یہ دیکھیں بچے جا رہے اور میں نے جی پھر گھر آکے تو جو سینہ غزالہ نے مجھے دیئے تھے بنا کے کریلے گوشت تو مجھے لگا کہ اس میں گوشت زیادہ ہے کریلے کم ہیں تے میرے کول نا فریزر ویچ فروزن والے کریلے پیسن میں جی او کریلے کڈے انہوں تھوڑا جا اوائل دے ویچ پنیا شنیا پھر دے ویچ جی اسی پایا کی پیاز ٹوماٹر تو میں کہا چلو جی یہ ہماری بن جگی ہانڈی تو یہ جو پڑا ہوا تھا نا سالن وہ جو اوزالہ والا ہے نا وہ میں نے پھر اس پہ مکس کر دیا تو یہ لنجی زبردست کریلے گوشت ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور یہاں پہ پڑا ہوا ہے لائبا کا سوٹ کیس تے لائبا جڑا ہے وہ اپنی تیاری ویچ سی تو میں نے کہا ٹھہرو میں جو ہے نا یہ کھا لوں کیا کہتے ہیں اس کو پراتھا بنایا ساتھ میں تو میں نے کہا میں بیٹے ناشتہ کرنوں تو پھر جو ہے نا میں آپ کو چھوڑ کے آنگی تو آج جی لائبا کے بھی خیر سے واپسی ہے پھینکنا ہے یہ اچھے ہوگیا اس کو میں ادھا جا کر رکھ دیتی ہوں اٹھا کر لے یہ اچھے ہیں انکٹ کے اندر زیادہ سے لگ رہے ہیں یہاں اچھے لگ رہے ہیں تو یہاں جی ہم رینج کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ہیں ہم نے جب بھی سٹیشن آنا ہوں تو چلیں چلتے ہیں لائبا آئی تو تھوڑے دنوں کے لیے تھی لیکن پرسوں پھر نہیں جا سکی لیٹ ہو گیا کل ویسے کوئی ٹرین نہیں تھی تو پھر آج جو ہے یہ جا رہی ہے لائبا ویٹ کر لو زینب کو آنے دو اور وسیم کی آج اپنمنٹ تھی کڈنی ٹرانسپلانٹ کی وہ اکسپورڈ گئے ہوئے ہیں تو میں اور زینب آئے ہیں لائبا کو چھوڑنے میں کہا چلو انہوں چھاڑی کے آئیے ایک لیڈی ابھی بات وہ جب ہوتی ہے وہ مجھے دیکھ تحسے کر کے بھوتی ہے جب ہوتی ہے چلا 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 بس جی لائبا کو چھوڑ کے پھر میں گھر جاؤں گی زینب کی بھی آج چھوٹی ہے تو دیکھیں پھر اب لائبا کب آئے گی اب تو آگے ایک دفعہ یونی جب ختم ہوگی تب بھی آئے گی انشاءاللہ واپس کیا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا لائبا کا جی ائرپورٹ یہ ہے ہم ائرپورٹ پہ آتے جاتے ہیں اور لائبا آتی ہے کہاں پہ ٹرین پہ ابھی لائبا کا بڑے سالوں تک یہ ہی چلنا ہے دیکھیں انشاءاللہ اللہ پا خیر کریں چلو بھائی ملو بھائی اور یہاں پہ جلائبا مجھے سمجھا رہی تھی تو بس آپ نے ہیپی رہنا ہے آپ نے بلکل سپریس نہیں لینی اور میں اور زینب جی پھر ہم ٹاؤن چلے گئے کیونکہ ہمیں وسیم کا میسی جا گیا کہ وہ ہوسپٹل سے سیدھا ٹاؤن آ رہی ہیں کچھ کپڑے وہ لے کے گئے تھے جو انہوں نے ایکسچینج کروانے تھے تو میں اور زینب یہاں پہ ہم جرمن ڈونر پہ ہم وسیم کا ویٹ کر رہے تھے اور یہ بڑے مزے کے تھے یہ بریڈ ان کی بڑے مزے کے ہوتی ہے ریپ سے ہوتے ہیں تو یہ جو تھا میں نے اپنے لیے یہ اوڈر کیا اور یہ دیکھیں یہ ایک شاپ تھی جہاں پہ بلکل فریش جو ہے فیش یہاں پہ ملتی ہے مطلب کہ سی فوڈ ہر قسم کا یہ تو ایسے بلکل جیسے مباسا ہے ہاں ہاں مباسا جیسے مباسا ہے یہ پر میرے دن مو کش ہندا پہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ نے مباسا میں یہاں پہ سارا ہی سی فوڈ تھا ہر قسم کی جو فیش بھی تھی میرے باستے تھے میں تو کافی سٹرونگ سمیل آرہی سے پروسیم کو بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے مباسا میں ہم لوگ جب تھے وہاں پہ تو جاتے تھے شوپنگ کرنے کے لیے تو وہاں پہ یہ فیش وغیرہ جو اس طرح کی شوپ ہوتی تھی بلکل سیم اسی طرح کی جو تھی نا وہ سمیل آرہی تھی دیکھو کڑی وڈی وڈی مچھی پہ جو تازی اور کوئی رشت ہے شوپ پہ لوگ لے کے جاتے ہیں اور پوری پوری ثابت اسی طرح لے کے جاتے ہیں پھر کار جا کے آپ ہی کٹ دے ہوں گے آپ ہی بنان دے ہوں گے یہ ساری ورائٹی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے تو یہ ریڈنگ ٹاؤن سینٹر میں ہے یہ والی شوپ کے پیچھے اگر آپ کو نہیں پتا تو وہاں پہ جا سکتے ہیں جو مچھی شچھی کھانے کے شکین ہے تو وہاں پہ جائیں اور اپنی پسند کا وہاں سے سی فوڈ جو ہیں جو کہلال وہ والاپ لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو نیو بیکری کھلی یہاں پہ نیو آگی تو بازی اب ہم جائیں گے گھر میں اتر تھک گئی ہوں ٹائے ہوں برینب کچھ لے لے پینے کے لیے تو بس اس کے بعد ہم جائیں یہ دیکھیں جب میں اور اسیم نکلے ہوں ہیں وہاں پہ دیکھو زرہ بللی کو چیک کریں آپ یہ دیکھیں ادھر سے ہم لوگوں نے جانا ہے اور ادھر سے ہم آئے ہیں جنگلی آج گرمی بڑی ہے جنگلی جنگل 25 ڈگری بھی ہمیں گرمی لگتی ہے ہاں 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 چلتے ہیں کیونکہ ہم آدھی نہیں رہے اگر ایک دم جب temperature change ہوتا ہے تو زیادہ گرمی فیل ہوتا ہے بڑے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ 22 ڈگری آپ کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو ایک دن پہلے گا سات ڈگری ہو بہت ہے اگلی صبح ایک دن چوبیس پہ چلا جاتا تو آپ پہ زیادہ گرمی اور وسیم کی آج جو سرجن کے ساتھ appointment تھی انہوں نے وسیم کو بھی recommend کیا ہے کہ ہلکی پھلکی جو ہے یہ walk start کریں تو جس دن وسیم کے ڈیالیسیز نہیں ہوتے اس دن ہم لوگ صبح کے ٹائم بھی walk پہ نکل جاتے ہیں اور پھر شام کو جب بچے سکول سے آ جاتے ہیں ان کو کھانا کھلا کے کاری صاحب سے وہ پڑھ لیتے ہیں پھر میار وسیم ہم walk پہ نکل جاتے ہیں کچھوں نے کچھوں کچھیں کا کچھوں کچھیں کا کچھیں کھلا ہوئی ہے گرمی ہے یہ ہے ہمارا walk track بڑا زبردست گھر دیکھیں ایک کپے ادھر دہاؤوا یہ دیکھیں کچھیں یہ دیکھیں دیکھو گراج گراج کھولی یہ دیکھتے رہے ہوگے یہ نہیں تھا بندہ کار ہم سے اس کا کہہ رہے یہ کیا لکھا ہوئے گر کے بعد یہ کیا لکھا ہوئے باندہ نے اپنی بڈی را نال کہا ہے کاردبال، اس کو کہتے ہیں سچی مبب پتہ نہیں کیا کھڑی بڈی را نال کیا ہے کھڑی بڈی رہے ہیں کھڑی بڈی کھڑی ہیں صحیح کھڑی ماشاللہ اوڈی بہت احسا ہے بیادر بڈا احسا ہے کافی زیادہ ہے جو آگری یہ یہ ہے ہر گر میں ہی ہیں یہ ایتھے کیوشی نسکی ہے گریان 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 گھروں کے نام ہے کوٹھیوں کے نام لکھوال لیتے ہیں لوگ ان کو اچھا لگتا ہے کوٹھیوں کے نام سپرنگ آیا ہے تو دیکھو کیسے زبردست پھول شول نکلے ہوئے ہیں بڑا بڑی ایک بڑی زبردست خوشبو ہوتی ہے سپرنگ آتا جب موسم بہار میں خوشبو بڑی نائس ہوتی ہے گھروں میں یہ گھر اس کے نام پیتے ہیں تگر ہے یہ اچھا ہے ہاں اچھا ہے اوڈی سٹریٹ اوڈی سٹریٹ اوڈی سٹریٹ اوڈی سٹریٹ اوڈی 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 یہ پرک پرک یہاں سے جاؤ گے تو یہ بہت لما راستہ ہے پرک میں آگا چھل جاتا اچھا میان وراظ گلہ گئے ہوں یہ پہتا میں کون سٹریٹ میں گئے گے اچھا وہ دیکھو وہاں سے کتنا اچھا لگ رہے ہے اسیم دیکھا ادر سے پیچھے سے سکای دیکھو کتانا اچھا لگ رہا ہے ایسا لگتا ماشاء اللہ جنگل میں سے اس سارا گھنے گھنے میں نے ابدلہ میں باکی ہے میرے بلوگ میں دیا ہے ہاں میں نے دیکھا ہوئے دیکھا ہوئے یہ دیکھیں یہ تری محبتے فلم والا ہے محبتے فلم والا تری ہے رید ہو جاگا بعد میں وہ بھی اگر پہنے ہو تو بریش رکوڈگو وہ تو مجھے ملے ہی نہیں میرے مائک پہنے گ تھے یہ دیکھو یہ گھنے ماشاء اللہ وہ کھڑی چوبار کے دے درانے کے لیے یہ ایسے ہی ہوتے میں نے ویبکم کو انہوں نے سی 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 بنایا ہاں انشاء اللہ سب ٹھیک تو آج ہی اسیم کی اپورنمنٹ تھی میں نے سپا بتایا تھا تو بس کافی لمبی اپورنمنٹ تھی آج ان کی سرجن کے ساتھ دیکھو ان انہوں نے کہا جو بھی ڈونر ہے وہ ہم سے خود کونٹیکٹ کرے تو میں تو کہا کہ میں کرتی ہوں ان کو فون پوچھ دیا نانو کہ کی پروسیجر ہے سارا اور دیکھیں پھر اللہ پا خیر کریں جلدی جلدی نانو لوا دیئے تاکہ ٹینشنا مکن انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے کہنے پہ کل نتاشا کو آپ نے فولو کیا اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی بیماری کا مزاق مت اڑا پنجابی بھی چک کہا ہوتے پکھے نو دے نہیں ساکتے تو یہ جو مشکل اور مصیبت ہوتی ہے نا یہ کسی پہ بھی آ سکتی ہے کوئی دروازہ کھڑکا مصیبت ہوتا تو کوئی پتا نہیں کس کے ساتھ کس ٹائم کیا ہو جائے تو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور جس ٹائم اسیم بیمار ہوئے ہمارے اوپر یہ جو پریشانی آئی ہم کوئی فائنانشلی اتنے سٹرونگ نہیں تھے یہ تو میں نے ابھی سوشل میڈیا سٹارٹ کیا تھا تو ہاں ٹھیک ہے میرا ڈیلی روٹین کا جو کانٹنٹ تھا میں نے وہ ہی شیئر کرنا تھا وسیم کو دیکھے اگر لوگوں نے مجھے فولو کیا انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا انہوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی تو یہ بہت بڑی ہیلپ ہوئی تب اس ٹائم پہ ہمارے لئے تو کوئی اس میں ایکٹنگ نہیں تھی کوئی اس میں جھوٹ نہیں تھا جو تھا سب سچ تھا اور سچ کی بیس پہ لوگوں نے فولو کیا اور میں اس ٹائم اللہ پاک کا جتنا شکر دا کروں اتنا ہی کم ہے کہ وہ لوگ میرے ساتھ جھوڑے جو ابھی تک میرے ساتھ ہیں تے بس پھر ہونا میرے اچھ کوئی گال نظر آن دی یہ تو میرے نال لینا ہے نا تو مجھے آپ سب کو ایک میسیج دینا تھا آج جیسے 24 آف میں ہے وہ اس ور میں آج کر رہی ہوں ویڈیو آج دن ہی آگی ٹھیک ہے تو 25 آف میں کو تقریباً ڈیڑھ بجے میں نے ہونا ہے ساؤتھ ہول چاندی چوک مجھے وہاں پہ کسی نے ملنے بھی آنا ہے تیا دیکھو جی ہے روزمیری لگی سا جیسے تھا تو میں بناواں گی کسی دن تے لیں میں چوکے لے جانا ہوں چوکے نہیں توڑ کے لے کے جاواں گی یہ کافی زیادہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں جیسے تھا میں ووک کرنے جاتی ہوں نا میری ماشیلہ آج کل ٹھیک جا رہی ہے تو چلیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ